السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل گلو ویڈ سیڈ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو ویورز آج میں ایک ریویو پیش کرنے جاری ہوں وہ ہے فیوسیڈین کریم کا فیوسیڈین ایچ کریم کا آپ کے لئے یہ کتنی زیادہ ضروری ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سب سے پہلے میں اپنی دو تین ویڈیوز میں ایک لازمہ کریم کے بارے میں اور دو تین مختلف قسم کی جو کریمز کے بارے میں ریویوز دیا ہیں جو کریمز بتائی ہیں آپ نے ان کو بہت زیادہ ویڈیوز کو پسند کیا ہے تو آپ نے بہت سارا پیار دیا ہے ان ویڈیوز میں تو میں اس کے لئے تہے دل سے جو ہوں آپ سب کی شکر گزار ہوں تو آج ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو ہمارے فور ہیڈ پر بہت چھوٹے چھوٹے سے دانے بننے شروع ہو جاتے ہیں وہ نہ تو ایکنیز ہوتے ہیں نہ وہ پیمپل ہوتے ہیں مطلب کہ وہ دانے عجیب ہی قسم کے ہوتے ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی مواد نہیں ہوتا خوشک خوشک سے دانے فیل ہوتے ہیں ہاتھ لگائیں تو ہمیں خوشک خوشک سے فیل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر سنیاں چوب رہی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ تکلیف بھی دیتے ہیں تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں اس لئے کائنڈلی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھی گا کیونکہ اس میں آپ کے ہی فائدے کی بات ہو رہی ہے بعض دفعہ ایک ہی طرح کا مسئلہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پیش ہوتا ہے تو جو سکن کے ڈاکٹرز ہیں یہ سب کو ہی پتا ہے کہ ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے ان کی دوائیاں کافی کوسٹلی ہوتی ہیں تو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے اس لئے میں نے سوچا ہے کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت نالج مل رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے تو ہم اگر ہم اس قسم کے دانوں کو فوری کور نہیں کرتے تو یہ فور ہیڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس پہ بھی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے ویسے تو گھریلو اور بھی بہت زیادہ ٹوٹ کے ہوتے ہیں لیکن ان کو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان کو ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم ڈائریکٹ جو ہے میڈیکیٹڈ چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں کیونکہ میڈیکیٹڈ چیزوں سے ہمیں بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے اور ان کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جو کہ ہمیں ایک ڈاکٹر سے جو چیز ہمارے لئے بیسٹ ہوتی ہے ڈاکٹر ہمارے لئے تجویز کرتا ہے اس سے زیادہ طور کچھ ہوئی نہیں نہ سکتا تو ویورز آج یہ دیکھیں کہ ہم فیوسیڈن کریم کا استعمال کریں گے میرے ساتھ یہی ایش ہوا ہوا تھا کچھ دن پہلے تو میں نے یہ کریم مجھے ڈاکٹر نے دی تو میں نے یہ استعمال کی تو مجھے اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملے گا تو آپ لوگوں نے یہ کریم اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے تو آپ نے اس کو لازمی اس کریم کو استعمال کر کے دیکھنا ہے آپ کو اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی نیکسٹ ویڈیوز میں اور بھی کریمز کا جو ہے ریویو شیئر کروں گی جو جو مسئلے ہوتے ہیں اگر آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تو میں لازمی ان پہ بات کروں گی تو آپ نے چہرے کو اچھے طریقے سے کسی اچھے فیس واش سے چہرے کو واش کر کے اپنی جو آپ کی ڈیفیکٹڈ ایریا ہے آپ نے اس پہ لگانی ہے اور صبح کوٹ کیا آپ نے جو ہے اپنے چہرے کو اچھے اور تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں کے جو ہیں نکلز بلیک ہو رہے ہوتے ہیں ڈارک ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آج ہم یہ کریم بنائیں گے فیوسیڈین کریم جو ہے انٹی بائیٹک ہے اور اس سے ہمارے جو چہرے پہ فرق پڑتا ہے نا یقین کریں آپ نے اتنی سی یہ وہ لینی ہے ویزلین اس کے بعد آپ نے اتنی ہی تقریباً فیوسیڈین کریم لے لینی ہے یا آپ اس سے تھوڑی سی ہاف کونٹیٹی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑی سی جو ہے گلیسرین ایڈ کر لینی ہے دو سے ٹین ڈروپس کے برابر کہ بس یہ جو ہے ہماری کریم مکس ہو جائے اس میں یہ دیکھیں بس اس کے بعد ہم اس کو مکس کر کے اگر آپ کے نکلز بلیک ہو رہے ہیں آپ کے نکلز ڈارک ہو رہے ہیں یا کوئی بھی پرائیوٹ ایریا آپ کا ڈارک ہو رہے ہیں تو آپ نے اس جگہ پہ اس کو لگا لینا ہے اور رات بھر کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے تو آپ کے آپ دنوں میں اپنے جو ہے چہرے کی یعنی یا بلیک نکلز یا اپنے پرائیوٹ پارٹس جو ہوتے ہیں ان میں فرق دیکھنا شروع کریں گے اور یقین کریں اتنی کوئی زبردست قسم کی کریم ہے تو یہ ہی تھی آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی بہت سارے لوگوں کے کمنٹس مل رہے تھے کہ آپ اس بارے میں بات کریں تو آج ہم نے سوچا کہ اسی بارے میں بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ دانوں ایکنی کے لیے یعنی کہ نہ وہ دانے ہوتے ہیں نہ وہ پمپلز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو ایکنی سے یا اپنے فیس سے کوئی ایشو ہے آپ کے فیس پہ جو آپ کا حل نہیں ہو رہا آپ مجھے کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ